سب افراد کو ان کی سی ڈی آر سے ہی پتہ لگا ہے کہ ان کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جانا سعودی عرب سے کالنے آتی تھی کہ یہ پاکستانی ایڈی نیچ قوم ہے کہ انہوں پیسے دیو لنے دا اپنی ماں پہن بھیج دن دے ہمارے لیے جانا دب کے مر جانے والا مقام ہے ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان باؤ حارون چشتی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں شاہی چودی صاحب کے پاس جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اس وقت جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ برپا ہوا ہے امیر بلاج کے قتل کے حوالے سے ناظرین وہ ایک ایسا جو یہ سانحہ ہوا ہے یہ سانحہ جس طرح جس طرح اس کی تفتیش اپنا موڑ رنگ بدل رہی ہے جس جس گام جاری ہے اس اس گام اس وقت صرف پاکستانی بلکہ پورے ورلڈ میں اس چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور اس پہ صدہ افسوس کیا جا رہا ہے میرے ساتھ شاہی چوئیسہ موجود ہے جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے میں آج کچھ ایسے سوالات جو کہ عوام الناس مزید کھل کے جاننا چاہتی ہے ابھی دبے پاؤں جو یہ کیس کی پیروی ہے وہ چل رہی ہے تو آئیے اس کیس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ آخر امیر بلاج کو اس کے دوست نے قتل کیا یا کروایا یا بکا یہ آخر کیسے شروع ہوئی اور کیسے یہ ہوئی اور اس کے ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر احسن شاہ کے علاوہ جو امیر بلاج کو قتل کروانا چاہتے تھے یا اس کو مارنا چاہتے تھے آخر ان کی وجہ کیا تھی وہ کیوں مارنا چاہتے تھے اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھی سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اچھا سر یہ احسن شاہ ہے جو ابھی کی تفتیش کے مطابق ماشاء اللہ آپ کے اتنے بلوگز وائرل ہیں اور اس وقت اس کیس کے حوالے سے جتنا بھی سوشل میڈیا خواہ وہ الیکٹرک میڈیا ہے وہ ساری نظریں آپ پر مرکوز ہیں کیونکہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو اچھا سر یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو احسن شاہ ہے یہ اس کے بکنے کی ایک تو بھجا کیا ہے دوسرا اس کو خریدا اسی کو کیوں خریدا کیا ہے پتہ ہے کیا ہے یہ واقعہ جو ہے نا دوستی کا نام پہ بڑی کاری ضرب ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ ایج والا ہو نا جس کی پچاس ساٹھ سال اے جو تو اس کے جو ہے نا ایسا فیصلہ کرنے کے چانسز کام ہوتے ہیں کہ میں بک جاؤں یہ چونکہ عمر اس طرح کیا ہے سارے 32-38-30 سال کے لڑکے تھے سارے اور اس لڑکے ایسن شاہ کی جو نا ریپیوٹ بہت زیادہ یعنی کہ مجھے مائنس لوگ بتا رہے ہیں اسی کے بلاج کے دوست وہ یہ کہتے ہیں گا ہم اس کو کہتے تھے بلاج کو آجی صاحب کی کر دے تو کوئی جانٹھ ڈالو اگر سے آپ پہ ہی تانبسا دے گا تو وہ بلاج جو تھا نا اس کو یعنی کہ ٹالم ٹول کرنی شروع کر دی تھی اس نے اور یہ بندہ جو ہے نا جب سعودی عرب جاتا ہے تو اس کو یہ یقین تھا کہ میرا پیچھے سے پتہ جانا کٹا جانا ہے مجھے بلاج جو ہے نا دوبارہ شاید اتنا موہ نہ لگائے کیونکہ لوگ تو ہی کہتے ہیں اس کا دوست آج لیکن دوستوں میں آپس میں کوئی معاملات بھی تو ہو جاتے ہیں تو یہ بندہ جو تھا نا وہاں سے کال کر کے نا لوگ کہتے ہیں کہ بلاج کو کال کی اور اس نے کہا دعا کر لے مہلا دے کر دے گا کھڑا ہوں تو وہ کال نہیں کی تھی اس نے اس نے کنفرم کیا تھا کہ بلاج نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم یعنی میں نے بلاج کے پوچھا کہ تم کہاں پہ تو بلاج دیا کہ میں اڈے پہ بیٹھا ہوں اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں تو اس نے ویڈیو کال کر دی نا بیس ایک منٹ کے بعد اور اس نے کال دعا کرانے کے لیے نہیں کی اس نے وہ جو پیچھے مافیا یا ہینڈرز ہوتے نا جو سارے کام کو آپریٹ کر رہے تھے ان کو لوکیشن بتانے کے لیے نا ویڈیو کال کی اور اس نے بلاج کو یہ کہا ہے کہ میں خدا کے گھر کیا کے گھڑوں تم دعا کر لو تو وہ اصل میں اس نے بیک گرونڈ دیکھا ہے کہ یہ اڈے کی دیواریں یہ یہ کہاں پہ بندہ ہے تو اس نے بلاج کو یہ کہا بھی ہے کہ میں نے جو ہے نا آپ کو پوچھا تھا کہاں پہ اور آپ نے کہا تھا میں اڈے پہ ہوں لیکن آپ تو گاڑی میں بیٹھے ہو تو بلاج نے فوری طور پس کو کہا جب پہلی کال آئی تو میں اڈے پہ تھا اب میں گاڑی کے اندر ہوں تو یہ ٹسل جو ہے نا کسی بات سے جو ان کی چال پڑی نہیں تھی اور جب دوستوں میں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ شاید اب میری چھٹی ہونے والی ہے تو بندے جو ہے نا وہ اکھڑ جاتے ہیں پٹریس ہیں نا وہ ملو بٹھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دیڑی لاو دو پاس سے جاتے ہیں کسی شاکویں نہیں کرنا تو اسی طرح یہ جو بندہ ہے نا یہ جو احسن شاہ ہے یہ تیفی بات کا کوئی ڈرائیور پکڑا گیا ہے تیفی بات کا جو ہے نا کوئی وہ خانسامہ پکڑا گیا بلوچی سان تھے نا اس کو پولیس آرین جس طریقے سے پوچھا اسے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تصویریں دیکھ کر کہ یہ بندہ جو ہے نا تیفی بات کے پاس آیا کرتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تیفی بات کے پاس جانا بالاج کے ساتھ دوستی ہونے کے باوجود اور باہر سے جا کر جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ جس دن بالاج قتل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جتنی بھی گیترنگ تھی ان سب افراد کو ان کی سی ڈی آر تھا یہ پتہ لگا ہے کہ ان کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جا رہا ہے سعودی عرب سے کال لیں آتی تھی اور جب ان سے پوچھا گیا ہے یہ کال پہ کیا کہتا تھا ظاہر افسوس رشت ہے ایک دوسرے کو نہیں پوچھا ہوگا کبھی وہ شباز کو کال کر دیتا اور سنا اور ٹھیک ہو کی کار رہے ہو روٹی کھل گئی کہ نہیں کھانا ٹھیک ہے پروٹوکل ٹھیک جا رہا ہے کبھی وہ حبیب کو کار دیتا ہے کبھی لبے کو کبھی پولے کو کار دیتا ہے اور وہ ساری جو چیز ہے نا اس کو اگر آپ اکٹھا کر رہے تھے وہ کنٹرابرسی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ اس شکو کو شباز جنم لے لیتے ہیں اور یہ وہ ہی اپنے آقاؤں کے لیے جن کے ساتھ کی کوئی ڈیل ہوئی تھی ان کے ساتھ جو اس کی کمیٹمنٹ تھی وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائد انجام دے رہا تھا بلاج کو جو ہے نا اس بندے نے مروا کے جو ہے نا بلاج پر اٹیک کروا گیا اس بندے نے جو ہے نا دوستی کو جو ہے نا اس نام کو گندہ کر دیا ہندوستان میں یہ جو پروگرم میں ریپورٹ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ چینل جو ہے نا انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا ہے میری نظر میں یہ پہلا واقع ہے کہ ایک دشمندار پاکستانی بندے کو جو ہے نا انڈیا کو جو چینل بہت زیادہ چینل یعنی دو تین سو کے قریب جو چینل ہے وہ اس کے ریپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کمنٹ باکس آپ کھل لے درجنوں کی تعداد میں جانے لوگوں نے میسیجز کیوں ہیں کہ یہ پاکستانی ایڈی نیچ قوم ہے کہ انہوں نے پیسے دیونے تھا اپنی ماں پہن بھیج دن دیں ہمارے لیے جو ہے نا ڈب کے مر جانے بہلا مقام ہے تو اس میں جو اس کا بیک گرونڈ اگر دیکھیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا نا وہ پیپلز پارٹی کا وہ تھا کارگون بھٹو دور میں اس کی ٹانگیں ٹوٹیں دیں اسے راڈ ڈلوایا تھے پچھلے دنوں میں وہ مار گیا انہوں نے کنڈا لگایا ہویا اور جس کے لئے میں اس کی ریائشن ہو گلی اتنی پتلی ہے کہ اس کے لئے بائیک بھی نہیں جا سکتی تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا جب آپ دیکھیں نا آپ لیول پہ دوستی رکھیں اگر آپ کمیار کے بیٹے ہیں تو اس لیول کے لوگوں سے رکھیں اگر آپ جو ہے نا ریچ ہیں اور آپ فور چولر یہ اس طرح کی گاڑی ہیں وہ ڈرائیوروں کا پاس بھی ہیں تو پھر کم از کم اس لیول کے لوگوں کے ساتھ رکھیں نا پکھے دی تیر رچی تکھے اڑان لگی بڑھوں گی مثال ہے نا تو اس لئے لگے وہ بلاج کی وجہ سے جانے لوگ جاننا شروع کر دیا انہوں نے ٹک ٹاک سے بنایا گاڑی ہیں گاڑیوں کا آگے کھڑے ہوگا یہ ویڈیوز بناتا تھا اور لوگ یہ سمجھ دے اس کے ابے کی گاڑی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں تو یہ کہوں گا کہ بلاج کی جاننا بہت بڑی گلتی تھی کوئی بھی دوست آپ نے جاننا بنانا نا اپنی ایج کے حساب سے تو میری نظر میں تو جاننا اس کو سب سے پہلے اس کا گھر دیکھیں کیونکہ کسی بندے کو آپ اس کا بلڈ لے کے تو اس کے جاننا ٹیسٹ کے لیے نہیں بھیج رہا گیا یہ خاندہ نہیں ہے کہ نہیں خاندہ نہیں اس کی حرکتوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چائے کا کپ پلیٹ میں رکھ کے لے کے ہے پیرچ میں یا یہ ویسے ہی لے کے آگئے اس نے ٹری یا ٹکوزی رکھے ٹرولی میں جس طرح کا وہ بندے کا اسٹیٹس ہوگا نا میار ہوگا وہ ساری اس کا واش روم دیکھیں غیرہ بندہ وہ دیکھتا ہے نا اس کا گھر میں صفائی سترائی کا کیا نظام ہے بڑے چھوٹوں کا آپ اسے بلانے کا یہیں سے جو ہے نا سارے خاندانی بندے کا پتہ لگ جاتا ہے بندہ سر اچھا سر یہ اللہ آپ کا بلا کرے یہ جس وقت جا رہا تھا اس دوران جو اس کی آپس میں کنورزیشن ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے ویپن لے کے جانا ہے نہیں لے کے جانا یہ جو بات ہے نا یہ اہم طلب ہے یہ ہمارے ناظرین اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسین کی آپس میں کنورزیشن ہوئی ہے ہوتا بتا کیا ہے اعتماد میں بندہ مارا جاتا ہے اور جب بندہ ضمیر کسی بندہ کا مر جایا تو وہ چلتی بھٹی لاش ہے اس سے کچھ بھی کام کی جو ہے نا توقع کی جا سکتے یہ بندہ کچھ بھی کار گدرے گا یہ جو لڑکا تھا نا ایسن شاہ یہ اس کی محرکات اور اس نے جس طرح سے یہ سارا کچھ منیج کرنے کی کوشش کیا بہت بڑی بڑی غلطییں کر گیا جو پولیس اتنی جلدی اس کے قریب پہنچ گیا اتنا شارپ مینڈا کہ اس نے اپنے وہ فائر مار گیا تو الجانا چاہا تھا اس معاملے کے لئے لوگ یہ کہیں کہ بلاج کی دشمنی جو ہے نا شاید اس کے گلے میں پڑ گیا تو وہ اس نے تفتیش کو خراب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا ابھی اس بندے کا جو ہے نا اس کو پولیس والا نے بڑا مارا ہے اور میں نے جو ہے افتران کچھ ان سے دار رابطہ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیوں آپ نے اتنے تشددگار نشانہ بنایا انہوں نے کہا اس نے جو حرکت کیا ہے نا اس نے پوری قوم کے سارے جو کا آگر رکھ دیا کہ عام آدمی مار جاتا نا تو شاید اتنا معاملہ بھی جانا یہ ہائی لیٹ نہ ہوتا ہے ایک ہائی پروفائل بندے کو جس کے باپ کو بھی لوگ انڈر ورڈ کا ڈان گارڈ مافیا اور اس میں ڈاؤوٹ بھی کوئی نہیں ٹی پو کے تعلق تھے اس کے باپ کے جو دادے کے جو تھے پورے پاکستان میں تعلق تھے تو وہ خاندان تو بڑا تھا نا اسی وجہ سے یہ ساری دنیا اس کو ریپورٹ کر رہی ہے اور ایسے کیسز میں جو ہے نا تفتیش انشاءاللہ غیر جانمداروں کے پولیس کر دی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا پوری دنیا میں ریپورٹ ہوا ہے اس میں میلا فیڈی نہیں ہوگی پولیس سواللہ نے سو اسی نوے بندے اس میں جو ہے وہ کیے ہیں انٹیروگیٹ کیے ہیں ان سے بیان لی ہیں ان جو سوالات اور جواب تھے یا جو پولیس کے پاس ایویڈنسی ان کی روشن میں ہی ساری تفتیش ہوئی ہے اور آپ اندازہ لگائے کہ جتنی جلدی پولیس بلوچیستان تھے ان کے خان ساموں کو پکڑ کے لے یہ ایسے کیسز میں نہیں ہوتا ہوتا تو ایک چیز ہے نا پرڈکشن میں آپ کو کر دیتا ہوں مجھے یہ جو ہے نا یقین ہے اپنی پولیس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ اتنے پولیس مقابلے ہوئے ہیں ان میں سارے گناہ گارنی ہوں گا کئی بے گناہ بھی ہوں گے تو اس کو میرا گڑا لگ جائے گا یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا کیونکہ اس کو ایسے بندے کو مار کر ایک میسید دینا چاہیے تاکہ ہندہ اس طرح کا کیڑا مکوڑا جانا مارکیٹ پر نہ آئے اچھے سر اس نے تو کام کیا نا ان کی آسان کیا ان کا قتل کرنے یہ جس نے قتل کیا یہ جنہوں نے قتل کروایا ان کے آخر قتل کرنے کی اس کو وجہ کیا تھی بالاج کو جی بالاج وجہ یہ تھی نا اس نے ایسن نے نا ایسن شاہ نے اس کے پاس بیٹھ کر نا بالاج سے کچھ ایسی کونفیڈنشل جو ہے نا ریکارڈنگ ہیں اس بندے کو سنائی ہیں باکول جو ہے نا ان تفتیشوں کے جو تفتیشکار ہیں یعنی کہ یہ بالاج کو کہہ رہا ہے کہ جی اتیفی باٹسا سے بیٹے تھا ایڈا نا ایڈا کوئی علکڑو ام انڈا بڑے پرک کٹ دا پہ ہے آگے سے بالاج یہ کہہ رہا ہے کوئی کہ اللہ خیر کرے گا میں نہ سوچ لے اے بندے بلائے رہے ہیں ایڈا انشاءاللہ دو چار پانچ دن جو پریشن کر لگے ہیں اصل مدہ جاڑ جڑی ایتھو شروع ہی انہیں کہہ گے نا انہیں گلہ کو کوا کے اے دس کے انہوں میں باٹسا ہوں جو تفتیش چو بیان دے رہے ہیں کہ میں جا کر باٹسا ہوں کہہ دیکھو ہوئی تاڑا برا سوچ دا پہ تب جا کر اس کا پلان شروع ہوا ہے انہیں کہا یار جو تو ایڈا ساڑا ویلویش ہے رہ گا تے پھر ٹینڈر چک انہیں کہا جی حکم کرو وہاں پہ جی ایڈرین کی ڈیل ہو گیا ہے اور اس طرح یہ سارا سلسلہ اس کا مطلب ہے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اس دشمنی کو پھر ہوا دیں گوگی بٹ کے بارے میں اس لیے میں نہیں کہوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ گوگی بٹ وہاں پر ابھی تک کسی بندے نے بھی اس بات کا اطراف نہیں کیا کہ جب وہاں پر پلان ہوتا ہے نا تو اس نے گوگی بٹ بھی وہاں پر موجود تھا تو جو بندہ موجود نہیں تھا کہ اس وقت انڈیا والے یہ میسیج کر رہے ہیں صدو موسیٰ کا جب قتل ہوا ہے اس میں بھی تو اس کا کوئی دوست شامل تھا دوست نہیں وہ تو ایک بندہ تھا وہ جو یعنی اس کا فین تھا تو یہی چیز جو ہے نا بندہ کو مربا دیتی ہے نا ابھی میرے پاس آپ آئے ہیں ہم نے آپ کو کچھ نگا لیکن تلاشی لیا نا ہم نے چیک کیا نا کیوں کیا ہے احتیاط جو ہے نا زیادہ کرنے شروع کر دیا کہ ایک بندہ وی لاغ بنانے کے بہانے آتا ہے اور اوپر آگے وہ وہ کیمرے کے بجائے وہ گن نگال لیتا ہے تو یہ جو چیز ہے نا اسے یہ ایک میسیج گیا ہے لوگوں کو نا کہ احتیاط کریں اور میں تو یہی کہوں گا جس طرح کرونا میں لکھا ہوا تھا گھر رہے محفوظ رہے میں تو یہی کہوں گا کہ باہر نہ نکلیں اب دیکھیں نا بلاج جو ہے نا کہتے ہیں نا موت اپنے لکھچ کے لیندی بلاج کی موت اڈے پہ نہیں آئی اس کے گھر میں نہیں آئی وہ موت کے پاس خود چل کے گیا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم نہ کہیں جائیں اگر وہ وہاں پہ نہ جاتا تو شاید وہ زندہ ہوتا تو شادی پہ جانا اور ایک دوست انسسٹ کہا رہا ہے تو آجا 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 یار وہ کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا صرف وقتی دور پہ ایک دو دن وہ موہ بنایا گا اس کا مان جائے گا تو اب نہ جاؤ اب جان سا دے دو اب ایک دن پہلے برات پہ جا رہے اور دوسرے دن پھر ولیمے پہ جا رہے اتنی ہائی پروفائل دشمنی ہونے کے باوجود تو یہ جو غفلت اور لاپروہی دن اس کی موت کا موجب بنی ہے لے ناظرین شاہید چودی صاحب جو کہ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ شاہید چودی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میرا قد بڑا ہوا ہے اتنے ذہین فتین چونکہ اس کیس کو بڑی قریبی سے دیکھ رہے ہیں اور اتنے اچھے تحصیح دے رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ظاہر بات ہے کوئی الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا یا وہ جسے کہنے کے اپنے پرفیشن سے ہلکی بات کرتا ایک میچور گفتگوک چونکہ ان کے میں ویلوکس بڑے شوق سے دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں بڑا آج اچھا فیل کروں ایسے دانا اور سوبر لوگوں کے پاس بیٹھ کے تو ناظرین میاں محمد بغی سرکان نے فرمایا کہ نیچان دیا شنائی کلو فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور نچایا تھے ہر گچھا زخم آیا ناظرین اس کیس کے اندر جو اصل محرک ہے نا وہ ہے نیچ انسان کی کبھی یاری نہ رکھیں کیونکہ نیچ جو ہے نا وہ شاید بھائی کی بڑی اچھی بات ہے کہ اپنا لیول وی کے سجن رکھو یہ یاری اٹھا نہ لانیے تھے بنیرے اچھے کرنے پیندے نے لیکن نہ اچھا دیکھو نہ نیچا دیکھو تو ناظرین میں اسی کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی شاید بھائی صاحب کا پھر منت ترلہ کریں گے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان بہو حرون چشتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ